بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک فکر انگیز اور متاثر کن واقعہ ابو نصر السیاد نمی ایک شخص اپنی بیوی اور اپنے ایک بچے کے ساتھ غربت و افلاس کی زندگی بسر کر رہا تھا ایک دن وہ اپنی بیوی اور بچے کو بھوک سے نڈال اور بلکتا روتا گھر میں چھوڑ کر خود غموں سے چور کہیں جا رہا تھا کہ راہ چلتے اس کا سامنا ایک عالم دین احمد بن مسکین سے ہوا جسے دیکھتے ہی ابو نصر نے کہا اے شیخ میں دکھوں کا مارا ہوں اور غموں سے تھک گیا ہوں شیخ نے کہا میرے پیچھے چلے آؤ ہم دونوں سمندر پر چلتے ہیں سمندر پر پہنچ کر شیخ صاحب نے اسے دو رکت نماز نفل پڑھنے کو کہا نماز پڑھ چکا تو اسے ایک جال دیتے ہوئے شیخ صاحب نے کہا اسے بسم اللہ پڑھ کر سمندر میں پھینکو جال میں پہلی بار ہی ایک بڑی عظیم و شان مچھلی پھنس کر باہر آ گئی شیخ صاحب نے ابو نصر سے کہا اس مچھلی کو جا کر فروخت کرو اور حاصل ہونے والے پیسوں سے اپنے اہل خانہ کے لیے کچھ کھانے پینے کا سامان خرید لو ابو نصر نے شہر جا کر مچھلی فروخت کی اور حاصل ہونے والے پیسوں سے ایک کیمے والا اور ایک میٹھا پراتھا خریدا اور سیدھا شیخ احمد بن مسکین کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ حضرت ان پراتھوں میں سے کچھ لینا قبول کیجئے شیخ صاحب نے کہا اگر تم نے اپنے کھانے کے لیے جال پھینکا ہوتا تو کسی مچھلی نے بھی تمہارے جال میں نہیں پھنسنا تھا میں نے تمہارے ساتھ نیکی گویا اپنی بلائی کے لیے کی تھی نہ کہ کسی اجرت کے لیے تم یہ پراتھے لے کر جاؤ اور اپنے اہل خانہ کو کھلاو ابو نصر پراتھے لیے خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف جا رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک بھوک سے ماری عورت کو روتے ہوئے دیکھا جس کے پاس ہی اس کا ایک بحال بیٹا بھی بیٹھا ہوا تھا ابو نصر نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پراتھوں کو دیکھا اور اپنے آپ سے کہا کہ اس عورت اور اس کے بچے اور اس کے اپنے بچے اور بیوی میں کیا فرق ہے معاملہ تو ایک جیسا ہی ہے وہ بھی بھوکے ہیں اور یہ بھی بھوکے ہیں پراتھے کن کو دے عورت کی آنکھوں کی طرف دیکھا تو اس کے بہتے ہوئے آنسکوں کو نہ دیکھ سکا اور اپنا سر جکا لیا پراتھے عورت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا یہ لو خود بھی کھاؤ اور اپنے بیٹے کو بھی کھلاؤ عورت کے چہرے پر خوشی اور اس کے بیٹے کے چہرے پر مسکراہت پھیل گئی ابو نصر غمگین دل لیے واپس اپنے گھر کی طرف یہ سوچتے ہوئے چل دیا کہ اپنے بھوکے بیوی بیٹے کا کیسے سامنا کرے گا گھر جاتے ہوئے رستے میں اس نے ایک منادی والے کو دیکھا جو کہہ رہا تھا ہے کوئی جو اسے ابو نصر سے ملا دے لوگوں نے منادی والے سے کہا یہ دیکھو تو یہی تو ہے ابو نصر اس نے ابو نصر سے کہا تیرے باپ نے میرے پاس آج سے بیس سال پہلے تیز ہزار دھرم کی امانت رکھوائی تھی مگر یہ نہیں بتایا تھا کہ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے جب سے تیرا والد فوت ہوا ہے میں ڈھونڈتا پھر رہا ہوں کہ کوئی میری ملاقات تجھ سے کروا دے آج میں نے تمہیں پا ہی لیا ہے تو یہ لو تیس ہزار دھرم یہ تمہارے باپ کا کمایا ہوا مال ہے ابو نصر کہتا ہے میں بیٹھے بٹھائے امیر ہو گیا میرے کئی کئی گھر بنے اور میری تجارت پھیلتی چلی گئی میں نے کبھی بھی اللہ کے نام پر دینے میں کنجوسی نہ کی ایک ہی بار میں شکرانے کے طور پر ہزار ہزار دھرم صدقہ دے دیا کرتا تھا مجھے اپنے آپ پر رشک آتا تھا کہ کیسے فراخ دیلی سے صدقہ خیرات کرنے والا بن گیا ہوں ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ حساب کتاب کا دن آن پہنچا ہے اور میدان میں ترازو نصب کر دیا گیا ہے منادی کرنے والے نے آواز دی ابو نصر کو لائے جائے اور اس کے گناہ و ثواب تو لے جائیں کہتا ہے پلڑے میں ایک طرف میری نیکیاں اور دوسرے پلڑے میں میرے گناہ رکھے گئے تو گناہوں کا پلڑا بہت زیادہ باری تھا میں نے پوچھا آخر کہاں چلے گئے ہیں میرے صدقات جو میں اللہ کی راہ میں دیتا تھا تولنے والے نے میرے صدقات نیکیوں کے پلڑے میں رکھ دیئے ہر ہزار ہزار درہم کے صدقے کے نیچے نفس کی شہوت میری خود نمائی کی خواہش اور ریاکاری کا ملمہ چڑھا ہوا تھا جس نے ان صدقات کو روئی سے بھی زیادہ ہلکہ بنا دیا تھا میرے گناہوں کا پلڑا ابھی بھی بہت زیادہ باری تھا میں رو پڑا اور کہا ہائے رے میری نجات کیسے ہوگی منادی والے نے میری بات کو سنا تو پھر پوچھا ہے کوئی اس کا باقی عمل تو وہ بھی لے آؤ میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا ہاں اس کے دیئے ہوئے دو پراتے ہیں جو ابھی تک ترازو میں نہیں رکھے گئے وہ دو پراتے ترازو پر جب رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور مگر ابھی نہ تو برابر ہوا تھا اور نہ ہی زیادہ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا ہے کچھ اس کا اور عمل تو وہ بھی لے آؤ فرشتہ نے جواب دیا ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے منادی نے پوچھا وہ کیا کہا اس عورت کے آنسوں جسے اس شخص نے اپنے دو پراتے دیئے تھے عورت کے آنسوں نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لاکر کھڑا کر دیا ابو نصر کہتا ہے میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی منادی نے پوچھا ہے کچھ اس کا اور عمل تو وہ بھی لے آؤ فرشتہ نے کہا ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہت کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراتے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی مسکراہت کیا پلڑے میں رکھی گئی نیکیوں والا پلڑا باری سے باری ہوتا چلا گیا منادی کرنے والا بول اٹھا یہ شخص نجات پا گیا ہے ابو نصر نجات پا گیا ہے ابو نصر کہتا ہے میری نین سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا ہے ابو نصر آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے تیری دو روٹیوں کے صدقے نے بچا لیا ہے آخر میں ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کہ اس ویڈیو کو اس پیغام کو سننے کے بعد اس کو لائک کرنا اور دوسروں تک شیئر کرنا مت بولیے گا ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر آپ کے لائک کرنے سے کسی دوسرے کا بلا ہو جائے اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی